انیس سو اکاون سے لے کر انیس سو پچھون تک چار سال کا عرصہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بددرین دور تھا اس چار سالہ دور میں پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی اس چار سالہ دور میں پاکستان میں سیاست کا وہ گندہ گھیل کھیلا گیا جس نے پاکستان کو بہت پیچھے دکھیل دیا مارشل لا کی راہ ہموار کرنا، مشرقی پاکستان کے مسائل کا آغاز، نظریہ ضرورت، دستور ساز اسمبلی کو توڑنا، افسر شاہی کا عروج سازشیں کر کے اہم عہدوں پر اپنے من پسند افراد کو بٹھانا، کبھی کسی وزیراعظم کو غیر ملکی دورے کے دوران برطرف کر دینا اور کبھی کسی وزیراعظم کی کنپٹی پر پستول رکھ کر استیفہ لینا یہ سب کام اسی چار سالہ دور میں ہوئے اور یہ سب کام کرنے والا ایک فالج زدہ شخص تھا جو نہ تو چل سکتا تھا اور نہ ہی بولنے کے قابل تھا بلکہ اس کے موہ سے رال ٹپکتی رہتی تھی اس شخص کی بولی ہوئی کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اس شخص کی ترجمانی کے فرائض اس کی ایک امریکی سیکرٹری انجام دیتی تھی یہ شخص تھے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چیئر پر بیٹے ملک غلام محمد نے یہ سب کیسے کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ملک غلام محمد تقسیمیں ہند سے پہلے ایک بیوروکریٹ تھے وہ متحدہ ہندوستان کی وزارت خزانہ میں آلہ افسر کے طور پر کام کر چکے تھے پاکستان بننے کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو انہیں پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ بنا دیا گیا انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو اکاون تک ملک غلام محمد اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے انیس سو پچاس میں ملک غلام محمد کو فالج کا مرض لاکھ ہو گیا اور ان کی صحت دن بدن بگڑنے لگی انیس سو اکاون میں لیاقت علی خان نے ملک غلام محمد کی بگڑتی صحت کو دیکھ کر ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اسے ملک کی بدقسمتی کہہ لیں یا ملک غلام محمد کی خوش قسمتی کہ لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں قتل ہو گیا لیاقت علی خان کی موت سے ملک کا تو بہت بڑا نقصان ہوا لیکن ان کی موت نے ملک غلام محمد کی قسمت پلٹ دی اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ نازم الدین نے اپنے عہدے سے استیفہ دے کر ملک کے وزیر آزم کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی اور وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو ملک کا گورنر جنرل بنا دیا گیا اور یہی سے وہ کھیل شروع ہوا جس نے پاکستان کو دلدل میں دھکیل لیا اس وقت تک پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان بریٹش انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت چل رہا تھا بظاہر تو گورنر جنرل کا عوضہ رسمی ہوتا تھا لیکن اس ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کو لا محدود اختیارات حاصل تھے ملک غلام محمد نے گورنر جنرل بنتے ہی اپنے ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا 1953 میں دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ملک غلام محمد کو اور بھی مضبوط کر دیا مشرقی پاکستان میں بنگالیوں نے اپنی زبان نافذ کرنے کے لیے احتجاج شروع کر دیا اور ہنگامے پوٹ پڑے ادھر لاہور میں کادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کے حق میں شدید مظاہرے شروع ہو گئے ملک غلام محمد نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم خواجہ نازم الدین کو اس وقت عہدے سے برطرف کر دیا جب وہ ایک غیر ملکی دورے پر تھے اور اپنے من پسند محمد علی بوگرا کو وزیراعظم بنوا دیا زبان کے معاملے پر پہلے سے مشتعل بنگالیوں میں مزید غصہ بھر گیا اور یہی سے وہ آگ لگنا شروع ہوئی جو بلاخر 1971 میں آدھا پاکستان جلا گئی دوسرا بلندر انہوں نے یہ کیا کہ لاہور میں دو مہینے کے لیے مارشلالہ نافذ کر دیا گیا جس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں مارشلالہ کی راہ ہموار ہو گئی جب گورنر جنرل ملک غلام محمد آپے سے باہر ہونے لگے تو غلامی کے دور کے ایکٹ 1935 کے تحت گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کرنے اور ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھنے کے لیے دستور ساز اسمبلی بنی اور اس کا پہلا مسودہ بھی تقریباً مکمل کیا جا چکا تھا لیکن ملک غلام محمد نے خطرہ بھام لیا 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل نے وزیراعظم محمد علی بوگرا کو آدھی رات کو طلب کیا اور ان کی کنپٹی پر پسٹول تان کر ان سے دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط کروا لیے اور اس طرح اسمبلی تحلیل کر دی گئی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین سندھ ہائی کورٹ چلے گئے سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے فیصلے کو کالادم قرار دی دیا جواب میں گورنر جنرل بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر چکے تھے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک شرمناک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے گورنر جنرل کے احکامات کو نظریہ ضرورت کے تحت درست قرار دے دیا اور یوں پاکستان میں نظریہ ضرورت کی بنیاد پڑی ملک غلام محمد نے اپنی کرسی کی مضبوطی کے لیے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک حاضر سروس فوجی افسر محمد ایوب خان کو ملک کا وزیر دفاع بنا دیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ایک باوردی فوجی افسر کابینہ کی میٹنگ میں بطور وزیر شریک ہونے لگا اور یوں فوج کو براہ راست سیاست میں مداخلت کی دعوت دینے کا سہرہ بھی ملک غلام محمد نے اپنے سر سجا لیا ملک غلام محمد اس عرصے میں جب یہ ساری کاروائیاں سار انجام دے رہے تھے اس وقت ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ میسٹر غلام محمد نے کبھی یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ فالج کی وجہ سے ان کی زبان میں شدید لکنت ہے اور لوگ ان کی بات سمجھنے سے کاسر ہیں غالباً وہ اسی خوشفہمی میں مبتلا رہے کہ ان کی باتوں کا میار اتنا بلند ہوتا ہے کہ کم فہم لوگ انہیں آسانی سے سمجھ نہیں پاتے یا کبھی کبھی وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی سماعت میں کوئی فطور ہے ایک روز ایک جائنٹ سیکٹری اپنے وزیر کے ہمراہ گورنر جنرل کے پاس آیا ہوا تھا اس بیچارے کی سمجھ میں گورنر جنرل کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی تنگ آ کر میسٹر غلام محمد نے پوچھا کہ کیا تم بہرے ہو جان بچانے کی خاطر جائنٹ سیکٹری نے بہانہ بنایا جی ہاں سر آج کل میرے کانوں میں بڑی تکلیف ہے اب کیا تھا گورنر جنرل نے ڈسپینسری سے ایک کمپانڈر کو بلوایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے بچارے جانٹ سیکٹری کے کانوں میں پچھکاری لگوا کر صفائی کروا دی ایک بار عید کے موقع پر مستر غلام محمد کے سر پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ وہ قوم کے نام اپنا پیغام خود برادکاسٹ کریں گے ریڈیو پاکستان کے ڈریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری کو یہ ترقیب سوجی کہ پیغام ریکارڈ کر کے پہلے گورنر جنرل صاحب کو سنا دیا جائے وہ اکلماند آدمی ہیں اشارہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ان کی آواز اس قابل نہیں کہ ریڈیو پر برادکاسٹ کی جائے چنانچہ بخاری صاحب کی سرکردگی میں بڑے احتمام سے مستر غلام محمد کی تقریر ریکارڈ کی گئی اس کے بعد بخاری صاحب نے عدب سے پوچھا کہ حضور کیا آپ اپنی تقریر کا ریکارڈ سننا پسند فرمائیں گے ضرور گورنر جنرل نے بڑی گرم جوسی سے ذواب دیا اب جو ریکارڈنگ کا ٹیپ چلایا گیا تو اس سے خر خر غر 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 غان غان کے ساتھ لپٹی ہوئی ایسی آوازیں برامت ہونے لگیں جیسے پھٹے ہوئے پائپ سے بہت سی گیس بیک وقت خارج ہونے کی کوشش کر رہی ہو آدھا ٹیپ سن کر مسٹر غلام محمد آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بخاری صاحب کا ٹیٹوہ لیا کہ ریڈیو کا یہ کیسا اناڑی ڈائریکٹر جنرل ہے جو ایک تقریر بھی صحیح طور پر ریکارڈ نہیں کر سکتا اس روز ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے بخاری صاحب کو گورنر جنرل ہاؤس سے صحیح سلامت باہر نکالا اور مسٹر غلام محمد کافی عرصے تک اپنے ملنے والوں سے ان کی ناہلی اور اناڑی پن کر رونا روتے رہے ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک غلام محمد جب ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہے تھے تو ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کیا تھی بہرحال جب ملک غلام محمد کی صحت بہت زیادہ بگڑی تو انہوں نے دو ماہ کی رخصت لی اور اپنی جنگہ اسکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل بنا کر برطانیہ روانہ ہو گئے اسکندر مرزا نے ایوب خان کے ساتھ مل کر ملک غلام محمد کی چھٹی کرا دی اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے اور اس طرح ملک غلام محمد کا چار سالہ اقتدار تو ختم ہو گیا لیکن پاکستان کو اس کونے میں دھکیل گیا جس سے پاکستان شاید آج تک نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ